بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام پاکستان تحریک انصاف کے مینارے پاکستان جلسے کی تیاریاں تو مکمل تھیں لیکن مینارے پاکستان کے جلسے سے پہلے ہی جھرلو پھر چکا ہے رات بھر بدترین کریک ڈاؤن جاری رہا اور سیری کے وقت بہت سے لوگوں کو اٹھا لیا گیا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے پنجاب میں گھیرہ تنگ ہو چکا ہے کنٹینرز منظر عام پر آ چکی ہیں ہونے کیا والا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے ایک جانب تو عمران خان نے کل رات بازابطہ طور پر اعلان کیا قوم سے خطاب کیا سب کو بتایا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے ملک میں چل کیا رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی اس طرح سے کی جا رہی ہیں اور اس سارے کے سارے معاملے میں عمران خان نے یہ بات بھی بہت واضح کی کہ لوگوں نے نکلنا ہے یہ ایک اہم ترین جلسہ ہے اور یہ پبلک ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے اب میں یہ بات بڑے دنوں سے کر رہا تھا آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے ریلی نکالنی تھی تو پنجاب میں نگران حکومت نے پہلے اجازت دی پھر دفعہ 144 نافذ کی پھر آگے ریلی کر دی پھر ریلی والے دن بھی کنٹینرز لگائے گئے حتیل امکان کوشش کی گئی کہ عمران خان کی ریلی کو ناکام بنایا جا سکے لیکن عوام تو عمران خان کے ساتھ ہیں پھر زمان پارک میں جس طرح انہوں نے کوشش کی تو کوئی آپشن باقی نہیں رہتا کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکیں کہ اس نگران حکومت کو کوئی مارجن دیا جائے اب عمران خان نے منارے پاکستان کا جلسہ پہلے بھی اناؤنس کیا پھر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ فوری نہیں بلکہ پہلے آپ کو اجازت لینی چاہیے طریقے سے پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ 23 مارچ کو جلسہ ہونا تھا اب اس جلسے سے پہلے ہی جو معاملہ کیا گیا ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے پورے پنجاب کے اندر رات گئے جو پکڑ دکڑ ہوئی ہے میرے پاس اس کی کافی تفصیلات موجود ہیں اور یہ عمران خان کے غصے کو اس وقت ساتھویں آسمان پر پہنچانے کے لیے یہ ساری کی ساری ڈیویلپمنٹس جو رات کو ہوئی ہیں وہ کافی ہیں اب آگے کیا ہے اس پر بعد میں آئیں گے عمران خان کیا کریں گے اس پر بھی بات کریں گے فروخ حبیب نے ٹویٹ کیا ہے کہ منارے پاکستان جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی خوف زدہ ہو چکے ہیں اس جلسے کی اجازت لاہور ہائی کورٹ سے پٹیشن دائر کر کے لی گئی ہے اور اب توہین عدالت کی جا رہی ہے بازار میں پی ٹی آئی ورکر ملک زیبی کے گھر پر پولیس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا یہ صرف فیصلہ باد کا واقع ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما عثمان ڈار کو گرفتار کرنے کے لیے ان کی رہائشگاہ پہنچی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فوٹیج بھی آئی پھر پاکستان تحریک انصاف کے گجران والا ڈیویجن کے صدر کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا حماد عظر نے اس پر ٹویٹ کیا کہ گجران والا ڈیویجن کے ڈیویجنل صدر کے گھر پر چھاپا یاد رہے کہ یہ سب کچھ ایک نگران حکومت کے وقت میں ہو رہا ہے جس کو آئین کے تحت غیر جانبدار ہونا تھا خیر یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہوئی ہیں اب یہاں پر زرتاج گل نے ٹویٹ کیا کہ ڈاکٹر روبینا جو جنوبی پنجاب کی وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے ہسپتال رضیہ سلطانہ ملتان سے گرفتار کیا گیا اور ہسپتال کی فوٹیج آئی ہے کہ وہاں پر کس طرح سے پولیس کے اہلکار پہنچے اب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ یہ سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں اور کنٹینرز کی ویڈیوز آ رہی ہیں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے بلیک میلنگ ہو رہی ہے میرے سامنے اور بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلے خبر آئی کہ منکرہ تحصیل جو ہے وہاں کا صدر ڈاکٹر عبدالروف سیالکوٹی اور تجمل حسین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کی رات دس بجے سے عمران خان کے خطاب کے بعد سے پکڑ دکڑ ہوئی اس کے ساتھ ہی ساتھ ملتان میں تحریک انصاف کے رانماؤں پر پولیس کا جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں چالیس کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے ملتان پولیس نے سابق ایم پی اے حاجی جعوید اختر کے سابزاد محمد وقاس انساری زلائی صدر پی ٹی آئی خواتین ونگ ملتان ڈاکٹر روبینا شیخ مذر عباس اور دیگر کو گرفتار کیا ہے گرفتاریوں کے باعث تحریک انصاف کے کارکنوں نے ریلیوں کی بجائے انفرادی طور پر جو ہے وہ لاہور جانے کی حکمت عملی اپنائی ہے کارکن گھروں سے غیب ہیں البتہ پولیس بارش اور خراب موسم کے باوجود بڑی ایفیشنسی سے اپنا کام کر رہی ہے تو یہ اس طرح سے میاں چندوں میں بھی کاروائی کی گئی ہیں گجران والا میں پی ٹی آئی رانوماوں اور کارکنوں کی گرفتاری کے لیے پوری رات پولیس چھاپے مارتی رہی ہے پولیس نے چودری محمد علی کی رہائشگاہ پر بھی ریڈ کیا پولیس نے رانہ حسن افتخار کی رہائشگاہ پر چھاپا مارا گجران والا کے رانوما پی ٹی آئی علی اشرف مغل کی رہائشگاہ پر چھاپا سامنے آیا گجران پولیس بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گرفتاری کے لیے رات بھر چھاپے مارتی رہی لسٹ پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور گجران پولیس نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی حسین الہی سلیم سرور جوڑا کی گرفتاری کے لیے بھی لسٹ میں ان کا نام شامل کیا زلہ بھار میں پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور یہ خود پولیس کے ذرائع بتا رہے ہیں اور لاہور پولیس بھی رات گئے دوبارہ متحرک ہوئی تحریک انصاف کے کارکنوں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے گھروں پر چھاپے مارنے شروع کیے ننکانہ صاحب سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں اس کے مندرجات بھی سمجھنا بہت ضروری ہیں آج عمران خان کا جلسہ اور اس جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر پورے پنجاب سے لوگوں کو نہ آنے دیا تو لاہور یہ نکلیں اور اگر لاہور یہ نکل آئے تو بڑی تعداد ہو جائے گی آپ نے لاہور ہائی کورٹ جاتے ہوئے خان صاحب کی پیشیاں دیکھی ہیں زمان پارک کے اندر آپریشن کے باوجود آپ نے لوگوں کی اپنے سینے حاضر کرنے کی روش بھی دیکھی یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں تو لاہور کے لوگ یہ اگر نکل آئیں تو ان کے پاس راہ فرار نہیں ہوگی اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سوال کیا کہ کوئی گرنٹی دے گا کہ آٹھ اکتوبر کوئی الیکشن ہوگا خوف پھیلایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ڈر کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے عمران خان اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں تو چیلنج کر چکے ہیں عمران خان نے کہا کہ اب تک ہمارے ایک ہزار کارکن گرفتار ہوئے اور یہ کریک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے یعنی کریک ڈاؤن اس کے بعد ہوئے جس کی میں نے ابھی ریپورٹنگ کی ہے عمران خان نے کہا کہ حسان نیازی باہر سے پڑھ کے آیا وہ ایک مستقبل کے اچھے پاکستان کے خواب دیکھ رہا ہے لیکن زمانت کے باوجود اس کو اٹھا لیا گیا عمران خان نے کہا کہ ان کے ملازمین پر تشدد کیا گیا پولیس والے ان کے گھر سے چیزیں لوٹ کر چلے گئے عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے مارنے کا پلان تھا مجھے پولیس افسران نے بتایا کہ کیا پلان بنا ہوا ہے مجھے کہا گیا کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے آپ پولیس وہاں چلے جائیں یہ وزن ہم برداشت نہیں کر پائیں گے انہوں نے کہا کہ جس نے آنا ہے زمان پارک میں آ کر مجھے مار دے میں یہاں سے نہیں جانے لگا میں کہیں نہیں جاؤں گا میں بھاگ کر کسی اور صوبے میں نہیں جاؤں گا اس کے علاوہ عمران خان نے جی آئی ٹی جو ہے وہ چیف جسس کی نگرانی میں بنانے کا مطالبہ کیا ہے اب عمران خان کی زمانتیں تو منظور ہیں اور عمران خان نے میدان میں بھی آج اترنا ہے رات کو اب عمران خان کی سیکیورٹی بڑی اہم ہے عمران خان کو گرفتار کیا یہ کر پائیں گے مجھے نہیں لگتا یہ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے ایک تو زمانتیں ہیں اس کے علاوہ عمران خان کی گرفتاری کا جو ان کا چاہ ہے اور عمران خان کی گرفتاری سے میں نہ آسکیں اب یہ جلسہ ہے اور کچھ نہیں ہے نہ کوئی دھرنا ہے نہ لانگ مارچ ہے نہ کوئی الٹی میٹم ہے منارے پاکستان پر اس سے پہلے بھی عمران خان جلسے کرتے آئے ہیں دوسری جانب مریم نواز کے چھوٹے چھوٹے ورکر کنوینشن اور جلسیوں کو جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ مارکیوں میں ہوتے ہیں بندوں سے زیادہ وہاں پولیس اہلکار ہوتے ہیں سٹیٹ ٹیلی ویژن کی گاڑی سامنے کھڑی ہوتی ہے تاکہ کوئی میڈیا چینل اپنی مرضی کا کوئی ایک فوٹیج بھی نہ بنا سکے نہ دکھا سکے اس وقت جو صورتحال ہے اب سموار سے مریم نواز نے پاکستان کے ادارے پر بڑے پیمانے پر تابر طور حملے بھی شروع کر دینے ہیں اور بڑے پیمانے پر حملے ہوں گے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آگے چل کے ہونے کیا جا رہا ہے اور کس نہج پر یہ چیزیں جا کر رکیں گی لیکن میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ نگران حکومت اس جلسے کو اچھے سے نہیں ہونے دے گی اب یہ نہیں پتا کہ حالات کیا ہوں گے ترابی کے بعد یہ جلسہ ہونا ہے نماز ترابی کے بعد یہ جلسہ پلان کیا گیا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا اچھے کی امید پہلے ہی نہیں ہے تو بہت سے کنسرنز ہیں بہت سے چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اڈریس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھا بہت زیادہ اہم تھا اب اس میں آئین اور قانون کہاں پر ہے ساب شفاف انتخابات کا اعلان تو دھور کی بات ہے کیونکہ ان حرکتوں سے اس نگران حکومت پر سوالیا نشان لگ گیا ہے معاملہ جلد جلد سپریم کورٹ میں جائے یا تو الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ یہ کہے کہ یہ آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ ٹھیک نہیں ہے چلیں ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں سیکیورٹی نہیں ہیں ڈیٹ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہ نگران حکومت جائے اور واپس پرانی اسیمبلیوں کو بحال کریں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اور اگر وہ ہوتے ہیں تو نگران حکومت گھر جاتی ہے تو نگران حکومت بھی ایک ڈاما ڈول سی نگران حکومت ہے نگران حکومت تو اسے کہنا ہی نہیں چاہیے یہ مبینہ نگران حکومت ہے نونلی کی بی ٹیم ہے لیکن جو رات اقدامات ہوئے ہیں اس سے نئی مثالیں قائم ہوئی ہیں انہوں نے عمران خان کو جتنا گھرانے کی کوشش کی ہے اتنا ہی عوام رییکٹ کرتی ہے لہٰذا عوام نے بھی زد پکڑی ہوئی ہے اور یہ رییکشن جو ہے یہ آج زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا